آپ چور ہیں آپ ڈکیٹ ہیں ڈھونگی ہیں میں کہنا نہیں چاہتا لیکن یہ آپ کے لئے الفاظ کہے گئے ہیں اس کے اوپر کیا کہنا اسلام علیکم ناظرین سلمان صاحب سوشل میڈیا نیٹورک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں کل کی تنقید کے بعد جو سعاد خان کانجو صاحب نے بڑی شدید ایک تقریر کی دنیا پر میں تو اس کے بعد ہم نے پیر آمر اقبال شاہ صاحب سے بھی ان کا موقف لینے کی کوشش کی اور ان کی سب سے پہلے تو بہت مہربانی کی انہوں نے ہمیں ٹائم دیا اس وقت ایک جلسے کے بعد ہم جا رہے ہیں واپس دنیا پر کی طرف تو راستے میں ان کی مہربانی سر سب سے پہلا سوال آپ چور ہیں آپ ڈکیٹ ہیں ڈھونگی ہیں میں کہنا نہیں چاہتا لیکن یہ آپ کے لئے الفاظ کہے گئے ہیں اس کے اوپر کیا کہنا چاہتے ہیں اللہ ان کا بھلا کرے کچھ نہیں کہنا چاہتا اچھا وقت گزرے کچھ نہیں کہنا چاہتا اللہ ان کا بھلا کرے سر سوشل میڈیا پہ عوام نے ایک طفان بھرپا کر دیا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہ امید نہیں تھی سیاسی مخالفت ہوتی ہے لیکن پیر گھرانے کے ساتھ ایسی گفتگو کیا آپ نے اپنے فالورز کو کہا تھا میں نے اپنے فالورز کو کہا تھا کہ اس پہ کوئی کومنٹ نہ کریں کوئی رییکشن نہیں کرنا دیکھیں ہم سیاست پر امن رہ کے کرنا چاہتے ہیں نہ میں نے کبھی اپنے مخالفوں کے بارے میں کبھی کوئی بات کی ہے آج تک میرے میڈیا انٹرویو اٹھا کے دیکھ لیں میں نے کبھی کسی کے خلاف کوئی بات نہیں کی اور نہ آئندہ کرنا چاہتا ہوں اگر کوئی میرے خلاف کرتا بھی رہے تو اللہ ان کا بھلا کرے آپ کا کہنے کا مطلب کہ سیاسی گفتگو ہونی چاہیے ذاتیات پہ نہیں ہونی چاہیے نہیں کم از کم میں تو ذاتیات کسی کی ذاتیات پہ گفتگو نہیں کرنا چاہتا کوئی کرتا رہے تو وہ ان کی اپنی سیاست ہے میری اپنی سیاست ہے ہماری سیاست جرہا کوئی پیار محبت والی سیاست ہے دکھ ہے بس چھوڑ دیں ان کو اللہ ان کو خوش رکھے کیا ٹھیک ہے بائی سال ایک بہت لمبا عرصہ گزرہ ہے میرے خیال میں اتنی زیادہ تنقید نہیں ہونے چاہیے یہ چیزیں ہم نے بھی فیل کی ہیں لیکن عوام جاننا چاہتی ہے کہ کیا رسپونس ہوگا اس کے اوپر پیر آمر اقبال شاہ صاحب کو بہت اچھا وقت گزرہ ہے بس اب وہ تنقید کریں تو کریں میں نہیں کرنا چاہتا میں بالکل نہیں کرنا چاہتا سیاست دان سیاست میں پارٹیاں بدلتے رہتے ہیں ٹی آئی میں جو محبت ملی ہے میں ان لوگوں کے احسان نہیں بلا سکتا میں جہاں پہ بھی جاتا ہوں دیکھنا ایک رسپونس ہوتا ہے نا میں دو ہزار دو سے الیکشن لڑ رہا ہوں جتنا اچھا رسپونس یہاں پہ آ کے مجھے ملا ہے مجھے کبھی نہیں ملا میں اللہ کا شکر گزار ہوں کہ اللہ پاک نے مجھ سے شاید اچھا فیصلہ کرائے اچھا ایک کہہ سکتے ہیں کہ ایک فنی سوال ہے آپ کے لورز نے یہ پوچھا کیا یہاں بریانی کی ضرورت تو نہیں پڑتی ورکرز کو کھلانے کے لیے نہیں 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 یہاں پہ تو لوگ ہمیں بریانی کھلاتے ہیں لوگ اتنی خدم اللہ کی قسم مجھے ٹائم ہی نہیں ہوتا میں لوگوں کو ٹائم دے سکو لوگوں کی محبت ہے مجھے اتنے لوگ فون کرتے ہیں اتنے لوگ ٹائم مانگتے ہیں میں اکیلا بندہ ہوں میں دن رات پھرتا ہوں میں رات کو تین بجے گھر جاتا ہوں میں پھر بھی لوگوں کے پاس نہیں پہنچ پا رہا الیکشن ابھی باقی دس پندرہ دن ہے میری کوشش ہے کہ میں ہر کسی کے پاس جاؤں جس طرح لوگ محبت کے ساتھ میرے پیچھے کھڑے ہیں میرا دل کرتا ہے کہ میں ہر بندے کے پاس خود جاؤں آخری سوال باڈی لینگویج سے تو آپ لگتا ہے کہ آپ بڑے خوش ہیں کیا سٹویشن ہے الحمدللہ میں بہت خوش ہوں میں سکون کی نیند سوتا ہوں میں جب بھی گھر جاتا ہوں سکون کی نیند سوتا ہوں مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے میں الحمدللہ بہت خوش ہوں میں نے اچھا فیصلہ کیا ہے اور اللہ پاک پہ پوری امید ہے بالکل پوری امید ہے اللہ پاک کی ذات سے امید ہے انشاءاللہ کامیابی ہماری ہوگی